نمسکار روس اور یوکرین کی بیچ لگ بگ تین سال سے چل رہی جنگ میں ایک وقت ایسا آ گیا جب یوکرین بیک فٹ پر دکھ رہا ہے اور اب مجبوط اس تھی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ میں اپنے لوگوں میں اور ہتھیاروں میں صدھار کیا ہے روس کی سیما میں غس کر اس کی زمین پر قبضہ اور سیکڑ روسی سینکوں کو بندک بنا کر یوکرین نے پوتین کو بڑا جخم دیا ہے وہی یوکرین راشپتی جویلنسکی نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کے پاس روس کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنے کا پلان بھی موجود ہے جس کا خلاصہ وہ ستمبر میں کریں گے دیکھئے روس کے خلاف لگ بھگ تین سال سے جنگ لڑ رہی یوکرین کی سینہ دنیا کی سب سے شکتی شالی سینہوں میں سمار روس کو لگاتار چونکا رہی ہے روسی سیما میں گھس کر کورس کے بڑے حصے پر قبضہ کرنے والے یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی پانسو سکوائر میل زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے روس کے کورس پرانت کی سو بستیوں پر بھی یوکرین کا قبضہ ہو چکا ہے حملے کے دوران روس کے چھے سو سینکوں کو بندھک بنایا گیا ہے کورس پر یوکرینی حملے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہے ہیں روسی سینکوں کو بندھک بنایا جانے کے بھی کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں یوکرینی سینہ کا قبضہ روس کی زمین پر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے یوکرین کے آرمی چیف جنرل ایلیکزنڈر سریسکی نے ایک بیان جاری کر اس بات کی جانکاری بھی دی ہے یوکرینی سینہ اب روس کے کورسک شیطر کے لگ بگ 1300 ورگ کلومیٹر یعنی 500 ورگ میل شیطر پر نیانتر کر چکی ہے کورسک میں 6 اگست سے چل رہے آپریشن کے دوران 600 روسی سینکوں کو بندھک بنایا گیا ہے کورس پر کبجے سے یوکرینی سینہ کے حوصلے بلند ہیں اس نے اپنے ایکشن کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیا ہے کورس کے علاوہ اب یوکرینی سینہ اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی حملہ کر رہی ہے یوکرین کے 30,000 سینک اس سمائے کورسک کے مورچے پر ہیں اور لگاتار آگے کیور بڑھ رہے ہیں یوکرین نے دکشن پشمی بیلگو روڈ چھیتر میں سیما چوکیوں پر تازہ حملہ کیا ہے بیلگو روڈ کے نیکھو تیوکہ اور شمکینوں علاقے پر یوکرین نے قبضہ کر لیا ہے بیلگو روڈ کا دس میل کا علاقہ یوکرین کے قبضے میں آ چکا ہے لگ بھگ دو سو یوکرینی سینکوں نے نیکھو تیوکہ چیک پوائنٹ کے پاس اور تین سو سینکوں نے شمکینوں چیک پوائنٹ کے پاس حملہ کر اس علاقے پر قبضہ جمعیا یوکرین نے بیلگو روڈ علاقے میں ڈرون حملوں کو بھی انجام دیا یوکرینی ڈرون اس ریجن میں بم گراتے دیکھے گئے یوکرین کے اس حملے میں ساتھ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی قبر ہے بیلگو روڈ کے گورنر نے اس حملے کی پشٹی کی ہے جن علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکال کر سرچھی جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے بیلگو روڈ کے شیطر میں رات بر ہوئے ڈرون حملوں میں سات لوگ گھائل ہوئے ہیں ہم تین اور گاؤں سے لوگوں کو سرکشت جگہ بھیجنے پر وچار کر رہے ہیں اس علاقے میں حالات بہت چناؤتی پون بنے ہوئے ہیں یوکرینی حملے کا یہ ویڈیو دیکھئے یوکرین کے ڈرون نے روس کے ٹینک پر نشانہ سادھا اور سٹیک حملہ کا روسی ٹینک کے پر کھچے اوڑا دیئے حملے کے بعد روسی ٹینک آگ کا گولہ بنا نظر آیا یوکرین کی سینہ کرسک اور بیلگو روڈ کے مورچے پر روسی ٹینکوں کے ساتھ ساتھ اس کے بختر بند واہنوں کا بھی کال بنی ہوئی ہے یہ تصویر دیکھئے یوکرینی حملے کے بعد کیسے روسی سینہ کا بی ام پی واہن دھواں دھواں نظر آیا روس پر حملے کے لیے یوکرین نے ایک نئی بیلیسٹک مسائل ڈیولپ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے خبر ہے کہ گھرے لیو اس طرح پر اور وکسٹ اس بیلیسٹک مسائل کا یوکرین نے سفل پرکشن بھی کیا ہے مسائل کا نام ریم ٹو بتایا جا رہا ہے یہ روس کی اسکندر مسائل جیسی ہے اس کی خاصیت کی بات کریں تو اس کی مارک شمتہ پانسو کلومیٹر تک ہے یہ اپنے ساتھ پانسو کلومیٹر فوٹک لے جا سکتی ہے اس بیچ یوکرین کے راشترپتی بلودمیر جلینسکی نے کہا ہے کہ روس کے کورسک شیطر میں یوکرینی سینکوں کا گھس کر حملہ کرنا اور بیلگوروت پر حملہ ان کی ویجائی یوجنا کا ایک حصہ ہے منگل بار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران جلینسکی نے کہا کہ وہ اس یوجنا کو اگلے مہینے امریکی راشترپتی جو بائیڈن کے سامنے پیش کریں گے کورسک میں شروع کی گئی یوکرینی سینکی کاروائی ایک یوجنا کا حصہ ہے اس پلان میں آرثک اور کورٹنیتک موچے پر بھی کئی قدم اٹھائے جانے ہیں پلان کا مبکھ مقصد روس کو یودھ سماپ کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جو یوکرین کے لیے اوچھت ہو دوتی وششد کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی وزیشی سینہ نے روسی دھردی میں گوز کر اس کی زمین پر قبضہ جمعیا ہے یوکرین کی اس کاروائی سے روس کی دنیا بھر میں کھرکھری ہو رہی ہے جس سے روس کا پارا چڑھا ہوا ہے اور وہ یوکرین پر پلٹ بار کر رہا ہے ٹیم نیوز نیشن روس کے خلاف لگ بھگ تین سال سے جنگ لڑ رہی یوکرین کی سینہ دنیا کی سب سے شکتی شالی سینہوں میں سمار روس کو لگاتار چونکا رہی ہے روسی سیما میں گھوز کر کرسک کے بڑے حصے پر قبضہ کرنے والے یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی پانسو سکوائر میل زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے روس کے کرسک پرانت کی سو بستیوں پر بھی یوکرین کا قبضہ ہو چکا ہے حملے کے دوران روس کے چھے سو سینکوں کو بندھک بنایا گیا ہے کرسک پر یوکرینی حملے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہے ہیں روسی سینکوں کو بندھک بنایا جانے بھی کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں یوکرینی سینک کا قبضہ روس کی زمین پر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے یوکرین کی آرمی چیف جنرل ایلیکزنڈر سریسکی نے ایک بیان جاری کر اس بات کی جانکاری بھی دی ہے یوکرینی سینائے اب روس کے کرسک شیطر کے لگ بگ 1,300 برگ کلومیٹر یعنی 500 برگ میل شیطرپن نے انتر کر چکی ہے کرسک میں 6 اگس سے چل رہے آپریشن کے دوران 600 روسی سینکوں کو بندھک بنا گیا ہے کرس پر کبجے سے یکرینی سینہ کے حوصلے بلند ہیں اس نے اپنے ایکشن کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیا ہے کرس کے علاوہ اب یکرینی سینہ اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی حملہ کر رہی ہے یکرین کے 30,000 سینک اس سمائے کرس کے مورچے پر ہیں اور لگاتار آگے کیور بڑھ رہے ہیں یکرین نے دکشن پشمی بیلگو روڈ چھیتر میں سیما چوکیوں پر تازہ حملہ کیا ہے بیلگو روڈ کے نیکھو تیوکہ اور شویکینوں علاقے پر یکرین نے قبضہ کر لیا ہے بیلگو روڈ کا دس میل کا علاقہ یکرین کے قبضے میں آ چکا ہے لگ بھگ دو سو یکرینی سینکوں نے نیکھو تیوکہ چیک پوائنٹ کے پاس اور تین سو سینکوں نے شویکینوں چیک پوائنٹ کے پاس حملہ کر اس علاقے پر قبضہ جمعیا یکرین نے بیلگو روڈ علاقے میں ڈرون حملوں کو بھی انجام دیا یکرینی ڈرون اس ریجن میں بم گراتے دیکھے گئے یکرین کے اس حملے میں سات لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی قبر ہے بیلگو روڈ کے گورنر نے اس حملے کی پشٹی کی ہے جن علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکال کر سرچھی جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے بیلگو روڈ شیطر میں رات بر ہوئے ڈرون حملوں میں سات لوگ گھائل ہوئے ہیں ہم تین اور گاؤں سے لوگوں کو سرکشت جگہ بھیجنے پر وچار کر رہے ہیں اس علاقے میں حالات بہت چناؤتی پون بنے ہوئے ہیں یوکرینی حملے کا یہ ویڈیو دیکھئے یوکرین کے ڈرون نے روس کے ٹینک پر نشانہ سادھا اور سٹیک حملہ کا روسی ٹینک کے پر خچوڑا دیئے حملے کے بعد روسی ٹینک آگ کا گولہ بنانے در آیا یوکرین کی سینہ کورس اور بیلگوروت کے مورچے پر روسی ٹینکوں کے ساتھ ساتھ اس کے بختر بند واہنوں کا بھی کال بنی ہوئی ہے یہ تصویر دیکھئے یوکرینی حملے کے بعد کیسے روسی سینہ کا بی ایم پی واہن دھواں دھواں نظر آیا روس پر حملے کے لیے یوکرین نے ایک نئی بیلیسٹک مسائل ڈیولپ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے خبر ہے کہ گھرے لیو اس طرح پر وکشت اس بیلیسٹک مسائل کا یوکرین نے سفل پرکشن بھی کیا ہے مسائل کا نام ریم ٹو بتایا جا رہا ہے یہ روس کی اسکندر مسائل جیسی ہے اس کی خاصیت کی بات کریں تو اس کی مارک شمتہ پانسو کلومیٹر تک ہے یہ اپنے ساتھ پانسو کلو وز فوٹک لے جا سکتی ہے اس بیچ یوکرین کے راشترپتی بلودمیر جلینسکی نے کہا ہے کہ روس کے کرسک شیطر میں یوکرینی سینکوں کا گھس کر حملہ کرنا اور بیلگوروت پر حملہ ان کی وجہ یوجنا کا ایک حصہ ہے منگل بار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران جلینسکی نے کہا کہ وہ اس یوجنا کو اگلے مہینے امریکی راشترپتی جو بائیڈن کے سامنے پیش کریں گے کورسک میں شروع کی گئی یوکرینی سینک کی کاروائی ایک یوجنا کا حصہ ہے اس پلان میں آرثک اور کورٹنیتک موچے پر بھی کئی قدم اٹھائے جانے ہیں پلان کام بکھ مقصد روس کو یدھ سماپ کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جو یوکرین کے لیے اوچی تو напевně شوش موشو سنزات میں پیمانی شو سن دوچ